بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید کیچن وید روخ تو آج کیچن وید روخ میں ہم بنا رہے ہیں بہت یمی کباب میں سالہ تو کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ پانچ سو گرام چیکن لیا ہے چیکن کا کیمہ ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے دھو لیا تھا اور ایک چھنی میں رکھا تھا تاکہ اس کا پانی نکل جائے ڈرائی کیمہ ہمیں یہاں پہ جائیے پیاس لیا ہے میڈیم سائز کا جس کو باریک چوب کر لیا ہے اور اس میں ہم نے نمک لگا کے رکھا ہے تاکہ اس کا پانی سارا ریلیس ہو جائے ٹماٹر لیا ہے جس کا اندر کا پورشن ہم نے نکال دیا تھا پانچ سی چھہری میرچ ہے لیسر اندر کا پیسٹ ہے دھنیا ہے ساتھ ہی کون فلاور ہے میتا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے اور تیس گرام ہم نے یہاں پہ مکھن لیا ہے چوپر لیں گے اس میں ہم سکیما ایٹ کر دیں گے سکیما ایٹ کر دیں گے مکھن ایٹ کریں گے ڈرائے سپائس میں جائے گا نمک 1 ٹیسپون 1 ٹیسپون اس میں جائے گا دھنیا پاؤوڈر 1 ٹیسپون اس میں کالی میرچ کا پاؤوڈر جائے گا 1 ٹیسپون اس میں چلی فلیکس چاہیں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں ریڈ چلی پاؤوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ ایٹ نہیں کیا ہے اچھے سے ہم اس کو بھریق چاپ کر لیں گے بھریق سا کیما چاہیے کباب بنانے کے لئے جتنا زیادہ بھریق ہوگا اتنا زیادہ کباب ہمارا اچھے سے بائنڈ ہوگا ٹوٹے گا بھی نہیں تو کیما ہم نے نکال لیا ہے ایک بال میں اس میں ایٹ کریں گے ہم پیاس جس کا پانی ہم نے اچھے سے نچوڑ لیا ہے دھنیا ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں ہم نے 1 ٹی سپون اس میں چارٹ مثالہ ایٹ کر دینا ہے 3 ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے میدہ اور کون فلار اچھے سے ہم اس کو بائنڈ کر لیں گے ابھی ہم اس کے کباب تیار کریں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے کباب والی سٹیک جو بازار سے آسانی سے مل جاتی ہے اور اس میں ہم کیمے کا پورشن لیں گے اور ایک کباب تیار کریں گے آپ کباب اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سانی سے ہمارا کباب تیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے سٹیک سے لیتا کر لیا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا کباب تیار کریں گے اس میں آپ اس بات کا خیار رکھیں کہ ڈرائے ساری چیزیں ہوں تو آپ کا جو کباب ہے کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں ہم بہت اچھا سموزی تیار ہو جائیں گے تو سارے کباب ہم نے اسی طرح سے تیار کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم نے پہن لیا ہے آپ کوئی سا بھی پہن لے سکتے ہیں میرے پاس گریل تھا تو میں یہ لے رہی ہوں اس میں ہم نے گھی ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے گھی ایڈ کیا ہے اس میں ہم سارے کباب ایک ایک کر کے رکھتے جائیں گے تین سے چار منٹ اس کو کک کرنے کے بعد ہم اس کی سائٹ پلٹ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سا کلر ہمارے کباب پہ آ چکا ہے فلیم یہاں پہ ہم نے دھیمی رکھنی ہے ہائی فلیم پہ اس کو نہیں پکانا ہے ورنہ یہ جل جائیں گے لو فلیم پہ ہم نے اس کو اچھے سکھ کر لینا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یمی سے ہمارے کباب جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک پین جس میں ایڈ کریں گے ہم گھی اور گھی میں ہم ایڈ کریں گے زیرا ون ٹی سپون ہم نے اس میں زیرا ایڈ کیا ہے جیسے ہی ہمارا زیرا کڑکرائے کا اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون ہر ای میچ ہم نے ایڈ کرنی ہے سواتے کریں گے ہم تینوں چیزوں کو تو یہاں پہ ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو ہم نے باریک پیسٹ لیا ہے اس کو ہم کک کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چین نہ ہو جائے اس کو براؤن پیڈن کرنا ہے اور ہم نے اس کا کچھا پند سارا ختم کرنا ہے تو جیسے ہمارا پیاز فرائے ہوگا اس میں ایڈ کر دیں گے دو ٹرماتر کا پیسٹ چھوٹے سائز کے ٹرماتر تھے اگر آپ کے پاس بڑھا ہے تو آپ ایک ایڈ کریں ون ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون اس میں گیا ہے لال میچ کا پاوڈر ون ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹی سپون اس میں دھنیا پاوڈر کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے کالی میچ کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اچھے سے ہم اس کو کوک کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور مثالے کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا سارا کچھا پا نکل جائے مثالوں کا بھی اور پیاس کا بھی تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں کباب ایڈ کر دیں گے کباب کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھوننا ہے مثالے کے ساتھ اچھے سے ہم مثالے کو بھون چکے ہیں تو اس میں ایڈ کریں گے ہم اپنے حساب سے پانی ایک کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم بوائل کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا جو کباب مسالہ ہے تیار ہو چکا ہے اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ کا پاورڈر ساتھی میں تھوڑی سی ہاری مرچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ